بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں وہ اپنے مان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایلویرہ کو اپنے گھر میں کس طرح اگا سکتے ہیں اور کیا ایلویرہ کو کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اکثر آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان ویڈیوز کے اندر آپ کو ایلویرہ گروہ کر کے بتاتے ہیں کٹنگ سے کہ ایلویرہ کی کٹنگ کرتے ہیں اور ان سے گروہ کو حاصل کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ایلویرہ کٹنگ سے گروہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی اور آپ نے اس کو کس طرح لگانے تو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا سب سے پہلے میں نے ایلویرہ کا جو پلانٹ تھا میرے گھر میں موجود تھا میں نے وہ لے لیا اس کی روٹس نہیں لی میں نے صرف اوپر والے اس کی جو پتی ہوتی ہیں وہ میں نے لے لیا اب کیا میں نے کیا کہ اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگ بنا لی ہے جس طرح ویڈیوز کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ کٹنگ کی ہیں ہم لوگوں نے اب کٹنگ کرنے کے بعد ساری کے ساری جب میں نے کٹنگ اس کی بنا لی ہے جس کا مکسر میں بناتا ہوں 50% کمپوز 50% آم مٹی اس کا میں نے مکسر اچھی طرح سے تیار کر لیا ہوا تھا یعنی اس کے بعد میں نے ان کٹنگ کو اپنے کنٹینر کے اندر لگا دیا اب ساری کے ساری کٹنگ جب میں نے اپنے کنٹینر کے اندر لگا دی تو اس کو میں نے پانی دے دیا اب دس دن کے بعد میں چیک کرتا ہوں کہ کیا اس کی گروت سٹارٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اب جب میں دس دن کے بعد دیکھتا ہوں تو بجائے اس کی گروت ہونے کے بجائے اس کا خرا ہو جائے اس کی جو ہیں روٹس نکل آئیں تو یہ ایلویرہ جالگی یعنی رکھا اس کو میں نے آم ٹیمپریچر پہ تھا جہاں پہ آم پودوں کو رکھا جاتا ہے تو اس کی جو روٹس ہیں وہ نہیں نکلی یعنی آپ کی جو کٹنگ ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہے سارگی ہیں جالگی ہیں اچھا میں نے کیا کیا اس کو میں نے مزید جو نا ٹائم دیا کہ شاید جو باقی ہیں ان کی روٹس نکل آئیں اب میں کہہ کرتا ہوں کہ میں اس کو پچیس دن کے بعد چیک کرتا ہوں اب پچیس دن کے بعد جو باقی تھی وہ بگل سار گئی یعنی ان کی روٹس کوئی نہیں نکلی وہ ساری کے ساری جو ہیں خراب ہو گئی میں نے اس کو نکال کے دیکھا نکال کے دیکھا تو کوئی روٹس نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کسی قسم کس کی روٹس نہیں کری یعنی میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم لوگ الویرہ کو کٹنگ سے گروہ نہیں کر سکتے یعنی میں نے اس کو بار بار لگایا ایک دو دفعہ میں نے اس کو پھر لگایا لگا کے چیک کیا کہ کیا الویرہ واقعی کٹنگ سے گروہ ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتی لیکن تب بھی اس کا سیم یہی result ملا کہ ہم لوگ aloe vera کو cutting سے grow نہیں کر سکتے یہ جو ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں یہ ساری کے ساری fake ویڈیو ہوتی ہیں جوٹھی ویڈیو ہوتی ہیں صرف آپ لوگ کو ایسی دھوکے میں رکھا جاتا ہے تو آپ لوگ aloe vera جب بھی لگائیں تو cutting سے آپ لوگوں نے aloe vera کو نہیں لگانا aloe vera کو آپ کو اگر پودا نہیں آپ کو ملتا پورے کا پورا تو آپ لوگوں نے نیچے والے جو اس کی روٹس ہوتے ہیں دو تین اگر روٹس آپ کو مل جائیں یعنی پودا ایسا ہو جس کی صرف ایک این دو روٹ ہو وہ بھی اکراب مٹی کے اندر لگا دیں گے اس سے پورا پودا بان جاتا ہے یعنی روٹس کا ہونا لازمی ہے cutting سے aloe vera کبھی بھی grow نہیں کر سکتا آپ لوگ اپنے گروں میں اگروں میں اگروں میں کٹنگ سے بھی کر کے دیکھیں اور جر والا پودا بھی لگا کے دیکھیں اور آپ دیکھیں کیا آپ کا پودا بھی cutting سے grow کرتا ہے اگر cutting سے grow کرتا ہے تو مجھے commit section میں لازمی بتائیے گا اگر نہیں کرتا پھر بھی لازمی بتائیے گا اگر آپ کا پودا جار سے grow کرتا ہے پھر بھی مجھے لازمی بتائیے گا اس طرح کے مزید informative اور interesting ویڈیو کے لیے اس طرح کے experiment کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور اگر کسی کے اوپر آپ experiment کروانا چاہتی ہیں تو اس کا نام commit section میں لازمی بتائیے گا اپنا اور اپنے چلنے کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ